آپ کے جو بشے دھیان میں رہنا چاہیے جو اگزام ہوئے ہیں پیپر ہوئے ہیں اس کو میرا بیوہاگ کنڈکٹر نہیں کر رہا ہے اس کو کسی ہمارے بیوہاگ نے کنڈکٹر نہیں کیا کہ ایچ آر ٹی سی اس کے اگزام لے رہی ہے اس کے اگزام جو ہو رہے ہیں سبوڈینیٹ سبسیز بورڈ کے تھوڈ ہو رہے ہیں اور اس بورڈ میں باقی اگزام بھی ہوتے ہیں اور کل یہ بتایا گیا ہے کہ اس اگزام میں کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر لوز ہوئی ہے اور جانچ اس کی چل رہی ہے اس کی جانچ آنے کے بعد ہی اس کے اوپر سرکار ڈسیزن لے گی لیکن جان تک میرے بیوہاگ کا بشے ہے اس میرے بیوہاگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سو پرتیشت سکتی سے کاروائی ہوگی سرکار کسی بھی پرکار کا کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرے گی اس لیے اس میں جانچ ہو رہی ہے جو بھی جانچ میں آئے گا اس کے کوڈنگلی ایکٹ کریں گے نیچے طور پر لوگوں میں ابھی کرونا کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی عادت لوگوں کو پڑھ گئی ہے اور دھیوگوں میں اب پورے پیک کے اوپر کام چل رہا ہے پورے دھیوگ اس میں کامیں لگے ہیں پڑکشن دھیوگوں میں ہو رہی ہے اور دھیوگوں سے سوان جو ہے جو مال بند کر باہر جا رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پرستیتیاں ہیں وہ انکول ہو گئی ہیں اور نورمل ہو گئی ہیں اور وہاں پر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے دیرے دیرے ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں جو جس پرکار کے انکڑے آ رہے ہیں جس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں